سجدے میں زاکمی جب شہی اے برکشا ہوا سجدے میں زاکمی جب شہی اے برکشا ہوا گل پڑ گیا شہید امامِ حُدہ ہوا سجدے میں زاکمی جب شہی اے برکشا ہوا لرزی زمین روئے فلک پر ملک دمام جس دم شہید خلق کا مشکل خوشا ہوا سجدے میں زاکمی جب شہی جب شہید اے برکشا ہوا روزے بھی پورے راکھنے نہ فائے امامِ دی ہم سب یتیم ہو گئے سجدے میں زاکمی جب شہید اے برکشا ہوا بابا کے مو پہ راک کے مو کہتے تھے یہ حسان دنیا سے کچھ آج شہید لا فتح ہوا دنیا سے کچھ آج شہید لا فتح ہوا سجدے میں زاکمی جب شہید اے برکشا ہوا کس نے کیا شہید امامِ انام کو مارا تمہیں لئین نہ خوفِ خدا ہوا سجدے میں زاکمی جب شہید اے برکشا ہوا انیسویں کو تیغ لگائی لئین نے اے برکشا ہوا مائشر بپا ہوا سجدے میں زاکمی جب شہید اے برکشا ہوا روکے اکار فاطمہ زہرہ کے نورین اے بابا جان حال تمہارا یہ کیا ہوا سجدے میں زاکمی جب شہید اے برکشا ہوا سجدے میں زاکمی جب شہید سجدے میں زاکمی جب شہید سجدے میں زاکمی جب شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامَ سَيَّدَنَا وَنَبِيَنَا وَشَفِيَنَا وَمَعْلَانَا مَعْلَا السَّخْلَيْنَ جدد الحسن والحسین ابل خاصم محمد صلوات وَالَا اہلِ بَيْتِ الْتَيَّبِينَ وَالتَّاعِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْخَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَ لَعَنْ خَتَلَتَ الْأَمِيرَ الْمُمْنِينَ اللَّهُمَ لَعَنْ خَتَلَتَ الْأَمِيرَ الْمُمْنِينَ اللَّهُمَ لَعَنْ خَتَلَتَ الْأَمِيرَ الْمُمْنِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و علی ان عبادہ صلوات بر محمد وعال محمد عزیز آنے گرامی مولا کے چینے والے شہزادیِ کونین کی دعاوں کا سیلا آخہ حسین کی اولادوں کی جوتیوں کی خاک کا صدخہ کھا کر کے پروان چڑھنے والے تشریف فرما ہے کل سے مجلیس کا سلسلہ جاری ہے کل تو اسالِ ثواب کی مجلیس تھی آج سے اور 21 رمضان تلق کے مجلیس کا سلسلہ جاری ہے انوان ہمارا یہی ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے کیونکہ اس لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے انوان کو سرمان سخن خرار دیا کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہم خرانِ مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ ہم سلوات محمد علی محمد کی تذبیر بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اور اس مبارک مہینے میں کوئی بھی گناہ کو انجام نہیں دے رہا ہے کوئی مولا کا چاہنے والا الحمدللہ مگر نماز پڑھنے کے بعد میں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ جانے کہ ہماری نمازیں خبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اللہ جانے کہ ہمارے روزے میراج کی منزلت تلق کے پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے اللہ جانے کہ ہم جو خرانِ مجید کی تلاوت کر رہے ہیں پتہ نہیں کہ پہنچے یا نہ پہنچے اس یقین کے لیے اس موضوع کو اختیار کیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے کہ نبی نے یہ خانون بنا دیا کہ جس نماز میں علی ہوگا وہ نماز قابل خبول ہوگی جس روزے میں علی ہوگا وہ روزہ قابل خبول ہوگا اور جس خرانِ مجید کی تلاوت میں علی کی محبت شامل ہوگی وہ تلاوت قابل خبول ہوگی ایک سلوات بر محمد آج آپ کائنات کے کسی مسلمان سے پوچھیں کہ اشخدو اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہو یہ جو اقرار کر رہے ہو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہے کہہ گا بے شک یقین ہے کہ اللہ ہے اللہ ایک ہے اللہ وعدہو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہمارا خلق کرنے والا ہے وہ ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہے وہ ہمیں موت عطا کرنے والا ہے تو ہم یہ پلٹ کر کے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کو مان رہے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ رہے ہو لیکن اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ اللہ ہے تم نے دیکھا کہ اللہ ہے وہ کہہ گا نہیں دیکھا تب پھر کیسے مان رو کہ اللہ ہے کہ اس نے بتایا کہ اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ کی ہاں کو اللہ کہتے ہیں چودہ نے کہا ہے تو ہم نے مانا ہے چودہ کہتے نہیں تو نہیں مگر چودہ کی ہاں کے نام کو اللہ کہتے ہیں پھر ایک سوال کرنے کا حق بنتا ہے اب ہم سوال یہ کریں کہ کیا اللہ کو مانتے ہو اللہ ہے تو مگر کچھ نہ کچھ نشانی ہے تو کہہ گا ہاں نشانی ہے ہم پوچھیں گے یہ نشانی کیا ہے کہ یہ کہہ گا کہ صبح سورج کا نکلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے شام کو جوب جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے چاند کا نکلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے یہ ستاروں کی روشنی بتاتی ہے کہ اللہ ہے یہ ہوائیں چل کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے یہ بارش برس کے بتاتی ہے یہ اللہ ہے یہ بادل گرج کے بتاتے ہیں یہ اللہ ہے یہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں یہ اللہ ہے یہ موسم بدل کے بتاتا ہے یہ اللہ ہے تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کام نہیں ہے اللہ کام ہی نہیں کرتا اللہ نہ ہوا چلاتا ہے نہ بارش کرتا ہے اللہ نے اختیار دیا فرشتوں کو کام کرتے ہیں فرشتے مگر اور کوئی دلیل لاؤ کہ اللہ ہے پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اللہ کو کیسے مانا ہم نے تو یہ مانا کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ ہے اگر ہم سے کائنات میں کوئی سوال کرے کہ تم نے بغیر دیکھے اللہ کو مان لیا تو ہمارا صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نے علی کو سجدہ کر کے دیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی اور ہے وہ علی اور ہے ایک سلوات پر محمد وعالمہ اللہ کا علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ وہ ہے اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو کائنات کو کسی کو پتا نہ چلتا کہ اللہ گون ہے مجھے یہی پہ شہید علامہ افان حیدر عبدی صاحب پرودگار انہیں جنت نصیب کرے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی پہ اسی موقعے پہ کہتے ہیں مجھے یاد آگیا کہتے ہیں کہ بشر کی قوت پرواز سوچ سکتی تو دیکھیں شہید علامہ افان حیدر عبدی صاحب شیر ہے یہ ان کے لئے بھی اسالے سواب ہوگا اور اگر دل کی گہرائیوں میں اتر زائے تو ہمارے حق کے لئے بھی دعا کریں علامہ اشارت سلماتے ہیں کہ بشر کی قوت پرواز سوچ سکتی تو میں سوچتا ہوں علی سوچنے میں کیا لگتا بشر کی قوت پرواز سوچ سکتی تو میں سوچتا ہوں علی سوچنے میں کیا لگتا کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو آدمی نہ لگیں علی نماز نہ پڑھتا تو پھر خدا لگتا ایک سلوات پر محمد والا کہ علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ کوئی ہے یہ میری طرف گمراہ ہو کر کہ میری جانب سجدہ نہ کرو اللہ چاہتا اب بتائیے اللہ چاہتا ہے تو بارش کر دیتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ موسم بدل دیتا ہے پل میں سردی پل میں گرمی پل میں دھو پل میں چھاؤں جب وہ کل کائنات پر اختیار رکھتا ہے تو کیا وہ پروردگارِ عالم بغیر کسی کے سہرے کے بغیر کسی وسیلے کے ہمارے تلقے نہیں آسکتا تھا ہر مسلمان کہے گا کہ آسکتا تھا بھئی وہ ایک کائنات میں اعلان کرتا پوری دنیا میں فضاؤں میں اعلان گوشتا کہ ہم تمہارے اللہ ہیں ہم تمہارے رب ہیں ہماری عبادت کرو یہ اللہ نے ان چودہ کو بھیج کر کے اپنے کو منوایا آج دنیا کہتی ہے کہ مرنے والے کے لئے خوران پڑھا جا رہا ہے یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں بھئی ڈیڑک اللہ کو بھیجو ان کے وسیلے سے کیوں بھیجتے ہو عزیزانی گرامی ہم ڈیڑک بھیجتے ہیں ہم کسی معصومین کا وسیلہ نہ دیتے اگر اللہ انہیں وسیلہ نہ بناتا اما جب اللہ اپنے کو ظاہر کرنے کے لئے بغیر ان کے ہمارے تلقے نہیں پہنچتا تو ہماری قریبی عبادت بغیر ان کے ہمارے اپنے تلقے کیسے لے سکتا ہے ایک سلوات پر محمد والے آج ہمارا ارادہ ہے کہ مولا اے کہنات علی ابن ابو طالب کی دشمنی پڑھنا اب میں دشمنی پڑھنے جا رہا ہوں یہ سیویک آپ کو محل کے ساچے میں ڈھالنا تھا جو میں نے اتنی باتوں کی وضاحت کری سیویک محل کے ساچے میں آپ غرص اس بات کی نہیں یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں مگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ امادہ رہے ہیں آپ کی اوصلہ افضائی خطیب کے لئے طاقت بنتی ہے اور اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر ہمارے لئے طاقت نہیں بنے گی پھر ہم پڑھ کے تو چلے رہیں گے مگر اس طریقے سے نہیں پڑھ کے جا پائیں گے کہ جس طریقے سے ہم تیاری کر گیا ہیں آپ آپ ہماری مدد کر دئے گا اللہ آپ کا مددگار ہے اب پڑھنا ہے دشمنی علی کیسے پھیلی ہے آج سارے زمانے میں اس بات کی ہر ایک کو پریشانی ہے کہ یہ پریشانی تیار بھائی پریشانی اس بات کی یہ ہے لوگوں کو کہ صاحب یہ علی ان ولی اللہ کہاں سے آ گیا یہ ابھی تو علی ان ولی اللہ تھا نہیں یہ کچھ سالوں سے علی ان ولی اللہ ازان میں یا خامت میں کلمے میں علی ان ولی اللہ کہاں سے آ گیا میں کہتا ہوں جس جاہل نے یہ بات کریے کہ علی کہاں سے آ گیا تو میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب سے لا الہ الا اللہ ہے تب سے علی ہے جب سے محمد الرسول اللہ ہے تب سے علی ہے اور تب سے علی ان ولی اللہ ہے آپ کہیں گے دلیل اب ہمارے کیا بغیر کسی دلیل کے بات ہوتی نہیں لوگ کہتے کہ علی سے دشمنی ہے میں کہتا ہوں کہ علی کی دشمنی نہیں ہے علی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے اگر علی کی ذاتی دشمنی ہوتی تو بات الگ ہوتی مگر زمانے کو علی سے اگر دشمنی بڑھی تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بڑھی میں نے بات تو کہہ دی ہے لیکن وضاحت بھی کرنا یہ میرا شیوہ ہے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وضاحت کر کے اتریں کہ علی کی دشمنی بڑھی مگر ذاتی نہیں نہ کسی نے علی کی جائدات پر غبضہ کر لیا تھا نہ علی سے کوئی ذاتی معاملات تھے پھر علی سے دشمنی آج سلک کے دو ہزار اکیس سلک کے کیوں چلتی چلی آ رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ہے اور اللہ سے دشمنی تھی سامنا کیا علی نے آپ کہیں گے دلیل میں اس بات کی بھی وضاحت کروں گا اب آپ یہ بتائیے اب رہا کے لشکر کے سوا اللہ نے کس کو غرق کیا کہ اللہ نے اپنے کسی منکر کو غرق نہیں کیا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نبی نے کس میدان میں تلوار چلائی کہ کسی میدان میں تلوار نہیں چلائی کہ نہ اللہ اپنے دشمن کو غرق کرتا ہے نہ محمد اپنے دشمن کو غرق کرتا ہے علی کی ذمہ داری تھی کہ علی کے اللہ کے بھی دشمن کو واسلے جہنم کرے محمد کے بھی دشمن کو واسلے جہنم کرے ایک سلوات پر محمد اور اگر آپ یہ سمجھنے کے بعد کی وضاحت ہو گئی ہے تو بات کی وضاحت نہیں ہوئی ابھی ابھی تو وضاحت کرنی ہے یہ تو خطابت تھی خطابت ہیں جملے ہیں جملے کو یہ جملے دلیل نہیں بن سکتے اب چاہیے ہے زمانے کو دلیل اب ہر انسان نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہے بے شک ہے محمد رسول اللہ ہے بے شک ہے یہ عبادتوں میں علی ان ولی اللہ کہاں سے آیا کہ یہ علی ان ولی اللہ اس لیے آیا کہ نبوت کی اور خدا کی حفاظت ہوتی رہے اتنا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دی اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں اگلے جملے پہ آپ کو میراج سلک کے لے کے جانا چاہتا ہوں عزیز آنے گرامی خیامت تو یہ ہوئی کہ جب کسی نے کہا کہ علی ان ولی اللہ کہاں سے آیا ہم علی ان ولی اللہ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں علی سے ذاتی محبت ہے بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ اور محمد کی حفاظت ہوتی رہے اب اس کی دلیل کہاں سے لائیں اب اس کی بھی دلیل پیش کرنا ہے اب اس کی بھی دلیل سن لیے کہ کفر زادوں نے یہ انتظام کیا جب کائنات کی پہلی مجلس میں اقرار ہوا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اگر بعد یہاں پہ تمام ہو جاتی تو اللہ تو اللہ ہے مگر نبی یہاں اکیلے تھے نبی کے بعد میں اقرار کر لیا علی نے اب کفر زادے یہ سمجھ رہتے کہ ابھی تو محمد اکیلے ہیں ان کو خطل بھی کر دیں گے ان کو دبا بھی لیں گے بس جیسے ہی علی نے اللہ کی ویدانیت کا اقرار کیا جیسے ہی اقرار کیا اب کائنات میں انہیں اندازہ لگا لیا کہ محمد کو آگ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے اب کفر زادوں نے یہ محل بنایا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا اب مجلیز یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے یہ ایک کمرے میں ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے اب یہ مکہ کی بزاروں میں آئے اب محمد بزاروں میں آئے بزاروں میں اعلان کرنا شروع کیا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے اب لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ اپنے اپنے بچوں کو تیار کیا اپنی اپنی چھتوں بچے تیار کیا مرد اس خابل مرد نہیں تھے کہ محمد کے مدد مخابل آ جائیں کفرزادوں نے ہمیشہ یہی کیا کہ جب مردانگی نہیں چلی حق کے خلاف تو انہوں نے یا تو اپنی عورت یا تو اپنی ماں بہنوں کو بھیجا میدان میں یا تو پھر ان ماں کی بگلیوی اولادوں کو بھیجا ایک ماں بھی آ چکی ہیں علی خلاف وہ بھی واسلے جہنم ہو چکی اب جو بچے آئے اب آپ سنیے اب چھتوں پر بچوں کو خڑا کر دیا بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیئے ایک رہا سے اللہ کے نبی کو گزرنا ہے یہ انتظام ہوا ہے میٹنگ بیٹھی باخیدہ انتظام یہ ہوا کہ یہ بچے ہیں یہ حملہ کریں گے پتھروں پہ سے محمد پہ اتنے پتھر ماریں گے کہ وہ زخمی ہو جائیں گے زخمی ہو کر کے مازاللہ سمہ استغفار یہ مر جائیں گے توبہ استغفار اب جب سوال کیا جائے گا تو ہم جواب میں یہ کہیں گے بھئی ہم سے کیا مطلب بچے ہیں بچے تو نادان ہوتے ہیں بچوں کے تو اخل نہیں ہوتی ہے بچوں نے کھیل کھیل میں کر دیا اب بچے جانے آپ جانیے بچوں کے لئے کوئی خانون نہیں بنا بچے کو سزا ہو نہیں سکتی یہ دشمنی بھی ختم ہو جاتی کام بھی ہو سکتا لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اگر سے تمہارے پاس ہزاروں حرام زیادے بچے ہیں تو محمد کے پاس بھی ایک حلال زیادہ بچہ ہے کہ جس کا نام علی ابن ابو طالب ہے ادھر جیسے ہی مکہ کی گلی سے اللہ کے نبی برامت ہوئے اور جیسے ہی گلی کے باہر آئے چھت پہ چڑھے ہوئے بچوں نے جیسے ہی محمد کا نشانہ لیا نشانہ لے کر کہ ہاتھ جتنی طاقت سے اوپر لے کے گئے اور جیسے ہی نشانہ لینے چلے ایک گلی کے موہ سے دیکھا اسی گلی کے موہ سے علی برامت ہوئے اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جیسے سمجھنا دل میں اتر جائے تو حق میں دعا کرئے گا نہ اترے تو تحقیق کرئے گا عزیزانے گرامی جملہ آپ کے حوالے ہیں ایک گلی سے علی برامت ہوئے علی آگر کے سامنے کھڑے ہوئے بچے چاہتے ہیں کہ علی ہٹے تو محمد پہ حملہ ہو آج بھی ملنا چاہتا ہے کہ علی آزان سے ہٹے تو محمد پہ حملہ ہو ہم نہ علی کو اٹھائیں گے نہ محمد کو اٹھائیں گے آج بھی سڑک پہ بھٹک جوام اللہ یہی سمجھتا ہے کہ آزان سے کلمے سے علی کو ہٹاؤ تو محمد پہ حملہ کرنا آسانہ ہوگا عزیز آنے گرامی آپ اپنے گھروں میں رات کے اندھیرے میں اتمنان سے اس لیے سوتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ گھر کا دروازہ لوگ ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں بیٹھیں آپ اس اتمنان سے سوتے ہیں کہ آپ کا دروازہ اندر سے لوگ ہے اب کوئی آپ کے گھر میں گھس نہیں سکتا اگر رات پر کسی کا دروازہ ٹوٹ جائے وہ بند نہ ہو پائے تو اسے نیند نہیں آتی ہے لیکن ہم اتنے اتمنان سے سوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ دروازہ بند ہے دروازے کا نام ہے علی بن ابو طالب شہر کا نام ہے محمد اور شہر کے حفاظت کرنے والے کا نام ہے اللہ اما جب دروازے پہ علی ان ولی اللہ کا پیڑا لگا ہے تو لا الہ الا اللہ کو کوئی کور کے بھی نہیں دیکھ سکتا ایک سلوات پر محمد اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے دروازے پہ علی ان ولی اللہ کا پہڑا لگا دیا اب جو لا الہ الا اللہ کے سامنے آئے گا پہلے اس کو علی سے مخابلہ کرنا پڑے گا اب یہ وہ علی ہے کہ جو اللہ کے بھی ممکن مار رہا ہے محمد کے بھی ممکن مار رہا ہے اب دشمنی ہے علی کیوں نہ بڑھے بھائی دین میں یہاں پہ ایک لوگ کے جملہ کہہ دوں ہو سکتا ہے کہ کسی لائق ہو اگر لائق ہو تو ایکسپ کر لیے گا کہ دین محمد کا پڑھ رہا تھا دشمنی علی کی پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ کائنات میں پھیل رہا تھا دشمنی علی کی پھیل رہی تھی لوگ کلمہ اللہ کا پڑھ لیتے نبی کا پڑھ لیتے دشمنی علی سے کر رہے تھے آج اسی بات کا نتیجہ ہے کہ علی کے خلاف بھوکنے والے بہت ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہ ذاتی علی کے دشمن نہیں ہیں وہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں وہ ذاتی علی کے منکر نہیں ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے منکر ہیں اگر کوئی یہ کہہ کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یہ جھوٹا مکاری کی باتیں ہیں ان کو دشمنی ہی سی سے ہے بس سامنے علی کو کر لیا اب دشمنی کیسے بڑھی بوتھ تین سو تیرہ بوتھ ہیں خانہ کعبہ میں کہیں لکھا ہے کہ تین سو ساٹھ ہیں مجھے اس سے نہیں مطلب کہ تین سو تیرہ ہیں یا تین سو ساٹھ ہیں اب چاہے تین سو تیرہ ہوں کہا تین سو ساٹھ ہوں آتا اس میں تین ہی ہیں اب بوتھ خانہ بوتھ خانہ بنا ہوا ایک ہو سکتا ہے کہ میری آواز آپ تلک کے نہیں پہنچ پا رہی اگر تو آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں بہرحال اللہ کے گھر کو بنا دیا بوتھ خانہ تین سو تیرہ بوتھ رکھیں اب تاریخ کے پہلوں میں جا کیے کہ بودھوں کو گرایا کس نے ہر کوئی کہے گا کہ علی نے کرایا اچھا بھئی بوتھ تھے تو کسی نہ کسی کے تو ہوں گے بھئی کسی نہ کسی کے تو بوتھ ہوں گے کسی نہ کسی کے تو شبیح ہوں گے اچھا بودھوں کی خاصیت کیا تھی وہ ایک بوتھ کو نہیں مانتے تھے ہر خبیلے کا الگ الگ بوتھ تھا دو چار سال پہلے میں یہ بات یہیں پہل چکا ہوں مجھے یاد ہے ہر خبیلے کا الگ الگ بوتھ تھا اور ان کی شان یہ تھی شان ہی سمجھ لیے اپنے انہی کے اعتبار سے ہمارے اعتبار سے تھا نہیں انہی کے اعتبار سے کہ جس کا خبیلہ بڑا ہوتا تھا ہمارے راہل بھائی بہتر سمجھ سکتے ہیں یا ہمارے راہل بھائی ہیں مگر اب شیعہ اشنا اشنی ہیں مولا کائنات کے چانے والے ہیں اور خالی ہیں ایک نہیں ایسے میری فیریز میں سترہ لوگ ہیں کہ جو علی انوالی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں علی انوالی اللہ کا اقرار کرتے ہیں یہ کل کیا تھے مجھے نہیں پتا یہ آج کیا ہیں میرے لیے یہ بہت ہے یہ مولا علی کے چانے والے ہیں یہ عزادار حسین ہے یہ سمجھ سکتے ہیں بہتر جس کا قبیلہ بڑا ہوتا تھا اس کا بودھ بھی بڑا ہوتا تھا جس قبیلے کا جتنا پاور ہوتا تھا اتنی ہی بلندی پر رکھا جاتا تھا نات ہے منات ہے عزادار ہیں یہ تین پڑے بڑے بودھ تھے باقی چھوٹے چھوٹے بودھ تھے اچھا ان بودھوں کی صفت بھی یہ تھی کہ ان کو لٹال دو تو یہ لیٹ جاتے تھے ان کو پٹھال دو تو یہ پیٹ جاتے تھے ان کو اٹھا دو تو یہ اٹھ جاتے تھے ان کو بنا دو تو یہ بن جاتے تھے ان کو بکھرا دو تو یہ بکھر جاتے تھے یہ کچھ نہیں کر پاتے تھے اور ان کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ جب ان کے چانے والے کسی نہ کسی خافلے میں جاتے تھے تو بودھ بھی بنا کے لے جایا کرتے تھے حلوے کے جب ان کا راستے میں کھانا ختم ہو جاتا تھا جب کچھ نہیں بچتا تھا تو یہ جب بودھ بھی کھا جایا کرتے تھے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اگر ہمارے دلیل نہ ہو تو آپ ہمارے کریبان پکھا سکتے ہیں یہ اپنے بودھ بھی کھا جایا کرتے تھے یہ اس طریقے سے بودھ تھے جب اللہ کے نبی نے علی کو حکم دیا کہ کعبے میں چلیں اب میں دشمنی علی پڑھنا ہوں کہ دشمنی علی بڑھی کیسے اب آپ سنیں عزیزہ نگرامی جب یہ دشمنی علی اس طریقے سے بڑھی کہ اللہ کے نبی نے کعبے میں چلیں اور بودھوں کو گرایا جائیں چھتا لگ کے نہیں پہنچ سکتے نہ نبی اکیلے نہ علی اکیلے یا تو نبی علی کی پشت پر بلند ہو تب یا تو علی نبی کی پشت پر بلند ہو تب لیکن نبی نے علی کو پشت علی کو اپنی پشت پر بلند کیا اب جب یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے ہمارے کیا کہ زاخرین پڑھتے ہیں تو دنیا اس بات کو کہتی ہے کہ صاحب آپ نے علی کو پڑھا دیا یہ غلو کر دیا آپ غالی ہو گئے آپ غالی ہو گئے تو میں کہوں گا اگر ہم علی کی فضیلت پڑھ کے آپ غالی ہو گئے تو آپ علی کی فضیلت سن کے مقصر ہو گئے اب آپ سنیا سی جانے کے نامی اب آپ نے یہ کیسے پڑھ دیا کہ صاحب نبی کے توش پر علی کو بلند کر دیا کہ مانا کہ علی علی ہے مانا کہ علی اللہ کے ولی ہے مانا کہ علی حیدر کردار ہے مانا کہ علی فاتح خیبر ہے مانا کہ علی فاتح پدر و ہنین ہے مانا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے مانا کہ علی نے آگوش رزالت میں توہرہ تو اندیر و ضبور و خوران کی تلاوت کری مانا کہ علی اللہ کے ولی ہے مانا کہ شوہرِ بطول ہے مانا کہ دمادِ پیمبر ہے مانا کہ ساخیِ کوسر ہے مانا کہ جنت کی پکشش کرانے والے ہیں مگر یہ کیسے ہو گیا کہ علی نبی کی پشت پر بلند ہو گئے تو ایک ڈلیل سن لیے اگر آپ کے گھر میں خوران ہے الحمدللہ ہر علی کے چانے والے کے گھر میں خوران ہے اگر کسی کے گھر میں خوران ہے تو آپ چاہیے خوران کے اوپر کوئی عام کتاب کو رکھ دیے بھلے وہ جتنی معتبر کیوں نہ ہو بھلے وہ ہمارے مذہب کی آلہ سے آلہ کتاب کیوں نہ ہو آپ خوران پہ رکھ دیں گے آپ کے گھر کا بزرگ ڈاٹے گا اس کو ہٹاؤ کہ کیوں ہٹاؤ کہ کتاب پہ کتاب رکھی جنگانی کا نہیں خوران خوران ہے کتاب کتاب ہے خوران پہ اور کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے اس کا کفارہ دینا پڑے گا یہ خانون ہے مگر آپ خوران پہ خوران رکھ رہیے تو کوئی اوبجیکشن نہیں کرے گا اب آپ کہیے کیوں اوبجیکشن نہیں کر رہا ہم کہیں گے بھئیہ خوران پہ خوران رکھا ہے ایک نہیں دس رکھ دو سو رکھ دو ایک تیلہ بنا دو خوران کا رکھ دو خوران پہ خوران کوئی ہٹ نہیں کہ کیوں ہٹ نہیں کہ یہ خوران ہے اب پتہ چلا علی کی فضیلت کا خوران پہ عام کتاب رکھو گے تو کفارہ دینا پڑے گا خوران پہ خوران رکھو گے کوئی گناہ نہیں پڑے گا ہم نے محمد کے کاندے پر کسی اہرِ غیروں کو نہیں چڑھایا علی کو چڑھایا ہم جانتے ہیں محمد بھی خوران آئے علی بھی خوران آئے ایک سنوات پر محمد محمد بھی خوران ہے علی بھی خوران ہے اب یہ پولتا ہے وہ خوران ہے وہ کتاب کی شکل میں خوران ہے میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر مولا عطا کریں گے میں جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تلقی انشاءاللہ تلقی پہنچاؤں گا باقی کل و پرسو زندگی رہی انشاءاللہ اس میں پہنچاؤں گا مر گئے تو میں نہیں تو کوئی اور پڑے گا کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کے مر جانے سے ازاداری رک جائے گی مرنے سے ازاداری پڑھی جاتی ہے غریب سے غریب آدمی کی کم سے کم دو مجلی سے تو ہو جاتی ہے ایک تیجہ ایک چاریسوںہ اگر دنیا یہ سوچتی ہے کہ شیعوں کو خدر کرنے سے ازاداری کو کم کر رہے ہو تو یہ پاگل پنے کی حرکتیں کر رہے ہو اگر شیعوں کو خدر کرنا ہے تو پہلے ساری مسجدوں کو ختم کرو جب تلک کے مسجدیں رہیں گی تب تلک کے ہم علیان ولی اللہ پڑھتے رہیں گے شیعوں کو ختم کرنے سے ازاداری کم نہیں ہوتی اضافہ ہوتا ہے کائنات میں جتنا غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو اس کے پاس کچھ پیسے نہ ہو پھلے مہلے والے چندہ کر کے مجلی سے کرتے تو کم سے کم تو مجلی سے ہو جائیں گی اب تم نے سو آدمی مار رہے اب سو آدمی کی مجلی سے چھوڑ لو دو سو مجلی سے تم نے خود پڑھا دی عزیز آنے گرامی بات یہ نہیں تھی میں آگے کسی اور کی طرف اب میں وہ واپس آ رہا ہوں علی نبی کی دوست پر بلند ہوئے بلند ہونے کے بعد میں میرے مولا نے ناک کو اٹھایا زمین پہ چھوڑا زمین پہ گیرا بکھڑ گیا مناک کو اٹھایا زمین پہ چھوڑا زمین پہ گیرا بکھڑ گیا عسرہ کو اٹھایا زمین پہ چھوڑا زمین پہ گیرا بکھڑ گیا زمین پہ بکھڑ گیا پھر میرے مولا نے تینوں کو اٹھا کر کے زمین پہ پھیک کر کے بکھیڑ دیا اسی طریقے سے سارے بت ختم کر دیئے جب بودھ پرستوں کو پتا چلا تو ہائے واوائے لامت ہی جن کے بودھ تھے انہی نے بلایا گیا کہ میری پوچھا کرتے تھے کہاں پوچھا کرتے تھے کہ میرے بودھ کو کس نے گرایا کہ نبی اور علی تھے کہ اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ کس کے تھے کہ علی کے تھے کہ میرا بودھ کس نے گرایا کہ علی نے گرایا سارے جھوٹے خداوں نے پوچھا کہ میرا بودھ کس نے گرایا سب نے بتایا کہ علی سے گرایا تو محمد سے دشمنی نہیں علی سے دشمنی کر لی کہ جس کا یقین ہے کہ جس کا یقین ہے اسی بخص کا نتیجہ ہے کہ کربلا پر پا ہوئی اور اسی بخص کا نتیجہ ہے کہ آج کائنات میں شیعانِ حیدرِ قرآن کو بے جنب و خطا ختل کیا جا رہا ہے یہ اسی بخص کا نتیجہ ہے آج ہمارے کیوں اور آپ کیا یہ جو مجلی سے نہیں ہو پا رہی ہیں یہ علی ابن ابو طالب کا بگز ہے مرنہ یہ سب بہانے ہیں ہم مجھے فکر اس بات کی نہیں ہے کہ ہماری ریکارڈنگ کہاں پہنچے گی ہم درباروں پہ سجدے نہیں کرتے ہیں ہم علی کی چوکھٹ پہ سجدے کرتے ہیں درباری شیعہ اور ہوتے ہوں گے جو اپنا ایمان بیش دیتے ہوں گے کچھ درم و دینار کے لیے الحمدللہ ہم شیعہ اور ہیں مجھے ایک جملہ یاد آگیا مولانا خیر الغربی صاحب کا میں نے کل سنا اس میں اشارت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ سچا ولایت امیر المومنین پہ قائل رہنے والا وہ شخص ہے کہ جس کے خدموں میں پوری کائنات کی دولت ہیرے جوارات کو رکھ دیا جائے اور رکھنے کے بعد میں کہا جائے یہ سب کا سب تمہارا ہے مگر کہتے ہیں کہ اگر جس نے ایک لمحے کے لیے بھی سیدہ کے خاتلوں کے سامنے سر کو جھکا لیا اس کی ولایت امیر المومنین اللہ اس سے چھین لیتا ہے اور آج جو دربار میں بیعتے میں ہیں لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے ہیں لوگ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آج کے دور کے یزید کی یزید کی پہروی کر رہے ہیں یقین جانو اللہ نے ان سے ولایت امیر المومنین جھین لیے اب وہ لکھنے کو رضا یا رضوی یا نخوی کچھ بھی لکھنے وہ خالی لکھنے کے لیے ہیں باقی اثارات ختم ہو چکے ہیں جس نے علی کو چھوڑ کر کے دوسروں کے درباروں میں سر جھکایا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر علی والا نہیں ہو سکتا اور انہی چیسوں کی وجہ سے یہ ہے کہ آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں ورنہ ہم تو علل اعلان کرتے ہیں جو درباروں میں سر جھکاتے ہیں وہ علی والے نہیں ہیں ان سے ہمارا چاہے کوئی تعلق نہیں ہے بھلے وہ ایک زمانے کے بہت بڑے نوحہ خان کیوں نہ ہو تم کل نوحہ خان تھے آج نہیں ہو تم کل شیعہ تھے تم نے جا کے یزید آج کے دور کی یزید کی پہروی کر لی اب تم علی کے چانے والے نہیں ہو اب چاہے تم اپنے نام کے آگے نقوی لکھ لو چاہے رزوی لکھ لو چاہے رزا لکھ لو کچھ نہیں ہو بہرہ مولا آپ کو سلامت رکھے بس ایک گزارش ہے آپ سے حالانکہ میں کوئی گزارش کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا یہ ایام کے دن ہیں ہوتوں پر مسکرات بھی حرام ہیں اور ہمارا اصول ہے جو کہتے ہیں وہ سامنے کہتے ہیں صرف اس بات کا خیال رکھیں انیس ہمزان کا تابوت نہیں اٹھ پایا نہیں اٹھا اکیس کا تابوت نہیں اٹھ پائے گا نہیں اٹھا تو بھئیہ خالی ازاداری وہیں ہوتی ہے کیا اگر اکیس ہمزان کا تابوت نہیں اٹھا پا رہے ہو تو اس انتظار میں نہ بیٹھو کہ کب تابوت اٹھ جائے بلکہ اپنے اپنے گھروں میں مجلی سے خائم کرو ہم ضروری نہیں ہے کہ نخاز کی سلکوں پر جا کے ماتم گنے تب ہمارا خبول ہوگا اگر کسی وجہ سے نہیں کر با رہے ہیں اپنے گھروں میں مجلی سے خائم کرو ازاداری آپ سلک پہ جا کے کر سکتے ہیں اور ازاداری اپنے گھر کے بستر پہ بھی کر سکتے ہیں خبول کرنا ہوگی تو سلک والی بھی خبول ہو جائے گی اور خبول کرنا ہوگی تو چادر اڑھ کے بھی سو جاؤ گے ازاداری کرتے کرتے سو جاؤ گے وہ بھی خبول ہوگی نہ خبول ہونے والے ہوگی جتنا بڑا مجمع نکال لو نہیں خبول ہوگی یہ نہ سوچو کہ ازاداری نہیں ہو رہی تو ہمیں کرنا ہے نہیں گھر میں نہیں اپنے گھر میں مجلی سے کرو خود ماتم کرو تبرک باتو نہیں ہے حیثیت پانی باتو کوئی علی کا چانے والا کسی کے حصے کا کسی کے موتاج نہیں ہے سب علی کی خیرات کے موتاج ہیں اور وہ لوگ کہا گئے کہ جو بڑے جوش کے ساتھ میں ماتم کرتے وہ سڑکوں میں نکلتے دا آج وہ نہیں ماتم کر رہے گیا نہیں عزیزہ نکال اور سب سے بڑی بات میں بڑی جررت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی پڑھتا ہوگا یا نہیں پڑھتا ہوگا میں نے ابھی نہیں سنا لیکن آج میں پڑھ رہا ہوں مقبر ہے حالیہ کی مسجد سے اعلان کر رہا ہوں کیا ایک بات بتاؤ انیس رمضان اور اکیس رمضان کا تابوت جو نہیں اٹھ پا رہا ہے اس کا کیا پورا کا پورا ذمہ دار گورنمنٹ ہے کیا کہیں پہ ہم نہیں ہیں ہم سے ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اکیس رمضان کا امیر المومنین کا تابوت پر آمد ہو رہا ہے ایک گھیرہ تابوت سے نکلتا ہے اور کھلن کھلہ پانی پیتا ہے پانی پی کر کے چائے کے ہوتنوں پر بیٹھ کر کے چائے پیتا ہے تم کیا دنیا کو پیغام دے رہو کہ علی کے جانے والے روزیں نہیں رکھتے ہیں تم دس بارہ کی وجہ سے پوری خوم برباد ہو رہی ہے یہ کیا پیغام پہنچا رہے ہو یہ جو بسلوخیاں ہو رہی کیا یہ ہماری آپ کی وجہ سے تابوت نہیں اٹھ رہا ہے امیر المومنین ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نعمت تمہیں دی تھی تم نے کیا قیمت کی اس کی آج جب تم تابوت کی نظر کے لئے انتظار کر رہو کہ تابوت کاش کوئی موجیزہ ہو جائے نکال آئے بے شک موجیزہ ہوگا لیکن اپنے آپ کو صدا رہو اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہو تم جانو تمہا خدا جانے ہم تم سے نہیں کہیں گے روزہ رکھو یہ تم ہر ہی مرضی ہے اپنے عمال تم خبر میں لے کر رہو گے کوئی مولوی کوئی عالم نہیں آئے گا دیاد کر لو بے حرمتی تو نہ کرو ایک کچھ لوگوں کی وجہ سے جو عذاب نازل ہو رہا ہے اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں بس ماہِ محرم ماہِ رمضان جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے ایک چانے والا مولا کے پاس آتا ہے کہ مولا آج کل کیسے خطبے دے رہے ہو مولا آج کل جب سے رمضان شروع ہوا ہے مولا ایسے خطبے دے رہے ہو کہ خطبے سن چھن کے کل کلیجہ پھٹ جاتا ہے مولا جب میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا کہ مولا آج کل بالوں میں خضاب کیوں نہیں لگا رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ یہی تاریخ خضاب سے نہیں یہ میرے خون سے رنگین ہونے والی ہے مولا آخر ایسے خطبے کیوں دے رہو یہی مولا ہے سترہ رمضان کی تاریخ ہے ممبر پر سے کوفے کے ممبر پر سے خطبہ دے رہا ہے سن لیے کہیں انشاءاللہ عزیز آنگرامی گلیا کریں گے اور میری ایک بات اور سن لیے بعد آخری بات ہے یہ غم خالی فرش عزا تلق کے نہیں ہے ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرش عزا پر بیٹھ کر کے روتے ہیں اور باہر جا کے سب غم بھول جاتے ہیں پھر سے وہ حرکتیں کہ نہیں یہ غم غم ہے چاہے فرش عزا پر ہو چاہے گھر میں ہو چاہے کئی ہو چاہے مسلے پر بھی ہو سترہ رمضان ہے علی کوفے کے ممبر پر سے خطبہ دے رہے ہیں علی خطبہ دیتے دیتے ایک مرضبہ رونے لگے کائنات کا مشکل کشاہ امیر المومنی رونے لگا چانے والے رونے لگے کسی نے خدموں پر سر رکھتے رکھا یا علی کیوں رو رہے ہیں میرے مولا نے رو کر کے کہ ایمان سے بتانا کیا میں نے کسی یتیم کو کبھی ستایا ہے کہ مولا آپ نے یتیم کو نہیں ستایا مولا آپ تو رات کے اندھیرے میں اپنے کاندھے پر روٹیاں لات کے جو سو بھی رہے ہوتے تھے ان کے سرانے رکھ کے چلے آتے تھے مولا مولا آپ نے کسی یتیم کو نہیں ستایا کیا میں نے کسی کو بے پڑھتا دیکھا نہیں میرے مولا آپ نے تو ہماری ماں بہنوں کے لیے چاندرے بھی دیں تاکہ اپنے سروں کو ڈھاک لے کہ مولا ایسا کیوں کہنے ہے ارے مولا اتنا بتا دیئے کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ایک مرتبہ مولا چیخ مار کے کہتے ہے جو میں نے سلوخ تمہارے ساتھ برسانہ مولا نے وعدہ تو لے لیا مگر وعدہ پورا نہ ہوا سن ایک سٹھ اجری تھی سید سچات تھی سین اب ام کل سون تھی کوئی آگ پھیک رہا تھا کوئی پتر برسا رہا تھا یہ علی کے یتیم تھے عزیز آنے گی رامی مولا آپ کی آوازوں کو بلند رکھے آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے مولا آپ کو سلامت رکھے یہی مولا ہے سر مبارک پہ ضربت لگی ضربت رکھنے کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ امام نے سب کو اکھٹا کیا میں نے صبح کی مجیز میں پڑھا تا امام کی سر پہ ضربت لگی امام امام حسن علیہ السلام نے ایک طویب کو بلوایا گھر بر تو کسی نے سوال کیا کہ مولا علی خود اتنے بڑے طویب تھے پھر ایک طویب کو بلائیا کیوں امام حسن تڑپ کہتے ہیں کہ طویب کو اس لیے بلائیا تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ ہمارا بابا کتنا مصروم ہے ہمارے بابا کتنا مصروم ہے طویب کو بلائیا طویب نے زخمت کو دیکھا زخمت کو دیکھ کے مرہم پٹی گری امام حسن کے پاس آیا اور آنے کے بعد نے کہتا ہے مولا یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر سے پورے کوفے کو بھی کھلا دیا جائے تو پوری کائنات کو پلا دیا جائے تو کائنات ختم ہو جائے اتنا خطرناک زہر تھا لیکن یہ شیر خدا ہے علی مرتضی ہے یہ اللہ کا شیر ہے یہ محمد کا شیر ہے جو شیر ہے جو زہر کو برداشت کر رہا ہے ہا عزیزان گرامی مولا نے کہا کہ اے زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے بس طویب امام حسن کو کہہ کر باہر نکلا لوگوں نے پوچھا کہ علی کی حالت کیسی ہے علی کو یہ بتا دیا کیا کہ علی کو دودھ پلایا جائے بس عزیزان گرامی یہ بات کوفے میں عام ہو گئی جس کے کان میں صداد گئی چوکھر پہ کھڑے ہو گئے بابا ہم تمہارے لئے دودھ لائے اے میرے مولا آپ کو مبارک ہو یہ یتیم بچے آپ کے لئے دودھ لے آئے ایک کربلا میں حسین آئے جس کا لی از گر دودھ بھی نہ پی سکا جب پازی مانگا تو گلے پر تین بالے تین مار کے شہید کر دیا گیا پروتگارہ جہاں ناشیان حدر کرار ہیں ان سب کی جان مال عزد رابو کی حفاظت فرما پروتگارہ روزوں کی حفاظت فرما پروتگارہ جنت البخی کی جل تجل تعمیر کرا دے میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ویسی ازاداری کریں کہ جیسا کہ آئیمہ ماسومین اور امیر المومنین ہم سے چاہتے ہیں میرے معبود ہم میں سے خدا نہ خاصتہ کوئی بنمازی ہے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہمارے جیسے ظاہری پناہ نمازیوں کو نماز کی اہمیت سمجھ نہیں توفیق فرما میرے معبود مولا کھنات کے سطحے میں ہم سب ازادار حسین کے نماز اور روزے کو خبول فرما میرے پروردگار ہمارے بزرگ عالم دین کا سایہ ہمارے سروں پر خرار کر میرے پروردگار جو بے روز گار دعاوں میں دعا یہ ہے کہ امام سید سجاد کے سطحے میں اس کرونا ویرد جیسی وبا کو اس کائنات سے ختم کرتے میرے معبود ہمیشہ اب کل تو نہیں مگر میرے معبود اگلی ازاداری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ویسی ازاداری کریں جیسی سے ہمیشہ کرتے چلے آ رہے میرے پروتگار اب اور امتحان نہ لے سورہ کوثر کی آخری تفسیر امام مہدی کے سہور میں تعجیل فرما مات امیح جائے یالی مولا 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 یالی 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 زندگی زندانی یاری 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 روز شب ویرانی زندگی زندانی زندگی بعد زہرا خدا نہیں کٹتی خدا نے گہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نے گہدار کہ میں پیکر دل فغا یاری 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 ہائے دل دے دل میرے جو علی نہ کہہ پایا راز وہ لیے دل میں جا رہا ہے اے دنیا کل نہ سلونی سنو گے کل نہ سلونی کہوں گا میں چلا سوے کردگار خدا نے گہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نے گہدار کہ میں پیکر دل فغا یاری 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 ہو علی ہوں جنگوں میں جس نے موت کو گہرا آتمہ کی فرقت میں مرد کھو گیا میرا آئے تیرے بعد زہرا ہاں ویران ہے دنیا میں چلا سوے کردگار خدا نے گہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نے گہدار کہ میں پیکر دل فغا یاری 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 ہائے فاطمہ زہرا سبر کیسا پایا تھا لا زخمی پہلو کا اسے بھی چھپایا تھا میں کبھی بھول نہ پایا وہ تیرا پہلو تیرا پہلو شکستہ میں چلا سوے کردگار خدا نے گہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نے گہدار کہ میں پیکر دل فغا یاری 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 اسے تم نے اے زہرا اتنا مجھ کو رلوایا میں آلی تھور تیرا اتنا میں دلا پایا ہائے تُو دھو کرے آخا اور دربار میں جانا میں چلا سوے کردگار خدا نے گہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نے گہدار کہ میں پیکر دل فغا یاری 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 آ رہا ہوں اے زہرا میں بھی جانے مندل کا حافظ و ناس سلا سوے قاتل کل میرا آخری کلمہ ہو ستوبے رب الکعبہ میں چلا سوے کردگار خدا نے گہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نے گہدار کہ میں پیکر دل فغا یاری 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 مولا میری مولا جلی مولا جلی مولا جلی مولا مالی مولا مالی مولا مالی مولا مالی مولا کیاری مارا